بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتقار قادمی تحریک انصاف اسلامباد کے ڈی چوک میں دھرنا دے پائے گی یا نہیں یہ ہے ملین ڈالر قویشن کیونکہ اسلامباد کو مکمل طور پر سین کر دیا گیا ہے فوج رینجر اور پیلا ملٹری کے دستے تائنات کر دیا گیا ہے اور کنٹینرز کو آپس میں ویلڈنگ سے جوڑ دیا گیا ہے اسلامباد کو مکمل طور پر ایک قلعے کی شکل دے دی گئی ہے تو پی ٹی آئی کا احتجاج رکھنے کے لیے کیا حکومت کے کسی پرد نے اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی یا عمران خان سے رابطہ کیا اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے اس کے لئے علی منگنڈا پور صاحب نے کہا کہ کوئی روکے یا نہ روکے مگر وہ اسلامباد جائیں گے ہر صورت جائیں گے اس کے لئے پی ٹی آئی کے بیس رہنماؤں کے خلاف چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا پتلہ نظریات تشکرنے اور سپرین کورٹ کے باہر مزارک کرنے کے الزام میں مقدمہ درج ہوا ہے اور ایک اہم گرفتاری ہو چکی ہے سابق صدر عارف علوی کے ساتھ انہونی ہو گئی ہے پجاب میں آٹھ الیکشن ٹیوینل قائم کر دیا گئے ہیں جن میں ریٹائر ججز کو لگایا گیا ہے چار ریٹائر ججز ہیں یہ کون سے کیسے سنیں گے اور جو حاضر سروس چار جاجہ وہ کون سے کیسے سنیں گے آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ حضب اللہ کے ممکنہ سربراہ حاشم صفی بھی اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے ہیں جھڑپوں میں بیس سے دائد اسرائیلی مارے گئے ہیں اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے ایک بڑا دلچسپ معاملہ امریکہ میں بھی ہے پاکستان میں بھی جاجی ایک دوسرے کو خط لکھ رہے ہیں لیکن امریکہ جیسے ملک میں بھی اب خط لکھے جا رہے ہیں اور ایک بڑا اہم خط لکھا گیا ہے ڈاللڈ ٹرم کے لیے جس میں چار سو اہم شخصیات نے دست کیے ہوئے ہیں تو یہ خط کیا ہے اس کی آپ کو تفصیل بتائیں گے لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں تحریکن صاحب کے احتجاج کے حوالے سے تحریکن صاحب نے چار اکتوبر کو اسلام بات کے ڈی چوک میں احتجاج کرنے کا اعلان کا رکھا ہے پانچ اکتوبر کو منارہ پاکستان لاہور پہ انہوں نے احتجاج کرنا ہے تو اب تک کی جو صورتحال ہے اس کے مطابق فیضاباد پل پر ڈبل لیئر کنٹینر لگا دیا گیا ہے اوپر نیچے کنٹینر کھڑے گئے ہیں اور ان کو ویلڈ کر دیا گیا ہے تو جو عام کرین ہوتی ہے وہ ایک ہاتھ کنٹینر تو اٹھا لیتی ہے لیکن ایک ساتھ چار کنٹینر اٹھانا کوئی آسان کام نہیں ہے تو سلام بات کے داخلی اور خارجی راستوں پر اسی طرح کے کنٹینر کھڑے کر کے وہ تمام راستے سیل کر دیا گئے ہیں خاص کا سلامبات اور آلپنڈی کو بلانے والے راستے مکمل طور پر بند ہے تمام موٹر ویس بند کر دی گئی ہے سلامبات کے اندر موبائل فور سرورس بھی بند کر دی گئی ہے موٹر سائیکل کے ڈبل سواری پر آل لیڈی پابندی لگی ہوئی ہے دفعہ ایک سچوالیس نافذ ہے میٹرو بس کو بھی تحق میں ثانی موٹل کر دیا گیا ہے روک دیا گیا ہے تو ریڈ زون کی جو سیکیورٹی ہے وہ رینجر کے حوالے کی گئی ہے اس کے لئے فوج کو سٹینڈ بائی رہنے کا حکم دیا گیا ہے ایف سی بھی موجود ہے تو حکومت کی تیاریوں نے تحریک انصاف کا احتجاج ابتدائی طور پر تو کامیہ بنا دیا ہے اور لگتا ہے کیونکہ حکومت جو ہے وہ قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئی ہے اور اس سے پہلے کہ تحریک انصاف آ کر انہیں محصول کرتی حکومت جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک حسار میں قید کر کے بیٹھ گئی ہے تو اب یا تو یہ خوف ہے یا حد سے زیادہ احتیاط ہے چوٹیوں کے مقابلے میں دیو کامت ہاتھی کڑے کر دیئے گئے اگر آپ پی ڈی آئی کے پچھلے دو احتجاج دیکھیں جو حالیت دنوں میں ہوئے ہیں ان میں زیادہ جوش و جذبہ تھا لیکن پھر بھی وہ ناکام احتجاج تھے کیونکہ لوگ زیادہ نہیں نکلے تو اس بار ایسا کیوں ہوا ہے آہ اس بار جلسی کی تعداد بھی زیادہ ہے آہ فورسز بھی زیادہ ہے اس بار آپ کو وزیر داخلہ محصول نقوی بھی ایکٹیو نظر آتی ہے اس سے پہلے جو دو احتجاج ہوئے جو پجاب حکومت نے اپنے آہ زور بازو پر رکے اپنی انتظامیہ کے مدد سے رکے ایک موقع پر تو علی من گنڈا پور جو ہے وہ اسلامباد نہیں پہنچ سکے اور اٹرپل سے انہیں واپس جانا پڑا دوسرے احتجاج میں وہ اس وقت پہنچے جب پی ٹی اے کے جلسہ ختم ہو چکا تھا تو تو دو نقام جلسوں کے بعد اب تیسرے احتجاج کے موقع پر ایسا کیا ہوا ہے کہ اتیاریاں ایسی لگتی ہیں کہ جیسے پچھلے دو احتجاج بڑے کامیاب تھے اور اب تحریکن صاحب بہت بڑا حلہ بولنے آ رہی ہے تو اس بار دراصل حکومت کو یہ اطلاعات ہے کہ عمران خان لاشوں کی تلاش میں ہیں اور ڈو اینڈ ڈائی چل رہے ہیں اور ان کی جماعت کے لوگ سلامباد میں ایک دن سے زیادہ قیام کا ارادہ رکھتے ہیں جو کم از کم دو سے تین دن ہوگا اور زیادہ سے زیادہ یہ پندرہ دن بھی ہو سکتا ہے اس کی بھی تیاری کی گئی ہے کہ جو لوگ وہاں دھرنا دے کے بیٹھیں گے آہ ان کو بقیدہ کھانے پینے کے شیعہ اور حکومت پہنچائی جائے گی حکومت کو یہ بھی اطلاعات ہے کہ اس بار افغانی اور کاردن ٹی ٹی پی کے لوگ بھی ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں تو پولیس نے پہلے ہی حفظ عباد قدم کے طور پر کیا اور چار سو بارہ لوگ پکڑے ہیں یہ وہ فگر ہے جو کہ حکومت کی اپنی پریس سلیز میں دیا گیا ہے کہ اتنے لوگ پکڑے گئے اور ان میں ساٹھ افغانی ہیں تو یہ افغانی جو ہیں ان کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا کہ ان کے پاس سے آہ وہ کیلوں والے ڈنڈے غلیلیں کنچے آہ یعنی وہ تمام چیزیں نکلی ہیں جو کہ پولیس کے اوپر تشدد کے لیے پولیس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے چلائی جا سکتی ہے لیکن حکومت نے یہ دعویٰ نہیں کیا کسی سے آتشی اسلاح بھی ملا ہے تو اب بعد رائے کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں افغانی یہ کچھنا چننے والے غریب اور محنت کش لوگ ہیں ان میں مالشیاں بھی شامل ہیں محنت مدوری کرنے والے لوگ ہیں لیکن پولیس آپ کو بتا ہے حسب روایت پہلے سے مدہ ڈالنے کے لیے مال تیار کر لیتی تو انہوں نے مال تیار کر لیا حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے جو انٹیلیجنس جنسی ہیں ان کی رپورٹ تو یہ ہی ہے کہ پی ٹی ای واقعے اس بار پروپر تیاری کے ساتھ حملہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر امر رہیں گے لیکن اس بار ان کے کافلے میں جو تربیت یافتہ دستہ اور باقی کے لوگ شامل کیے جا رہے ہیں آہ ان کے حوالے سے کوئی اطلاعات اچھی نہیں ہے لیکن گمان یہ کہ اسلامباد کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے تحریک انصاب کے لوگ جو ہیں وہ اسلامباد کے داخلی اور خارجی راستوں پر دھرنا دے سکتے ہیں بیسے تو حکومت نے خود ہی داخلی اور خارجی راستوں پر کٹینڈر لگا کر اپنے لیے مسئیبت کھڑی کر لی ہے کہ اپنے راستوں خود بند کر لی ہیں اگر وہ تحریک انصاب کے لوگ بھی بیٹھ گئے تو پھر آہ یہ معاملہ لمبا ہو سکتا ہے تو پی ٹی اے کے کارکنوں کی ویسے پکڑ دکڑ ہو رہی ہے کل رات بھی آپریشن ہوا بہت سی جگہوں پر پی ڈی میں بھی کوئی پچاس ساٹھ ٹی میں پولیس کی بنائی گئی جو کہ لوگوں کو گرفتار کر رہی تھی اور اس کے علاوہ دیگر شہروں میں بھی گرفتاری ہوئی لیکن اوورال سوائے خیبر پاکت ہونا کے کہیں سے بھی تحریک انصاب کی اسلامباد پر یہ لگار کی تیاری نہیں لگتی پنجاب میں تو بالکل ٹھنڈ پروگرام ہے یعنی لاہور میں پولیس نے اتنی بھی زہمن نہیں کی کہ کہیں چھاپے مار کے کسی کو پکڑ لیتے کیونکہ لاہور میں پی ٹی اے کی تیاری کہیں بھی نظر نہیں آئی اب دو دن پہلے تحریک انصاب نے میاں والی میں احتجاج کیا بھالپور میں کیا اور فیصل آباد میں کیا اور ایکسپیکٹری کیا جارہا ہے کہ وہاں سے لوگ جو ہیں وہ چلیں گے اور سلامباد پہنچیں گے وہاں پہ بھی احتجاج کے دوران کوئی آہ پانس سات سو لوگ گرفتار کیے گئے تھے جو تمام رہا کر دیا گئے کوئی ایک آدھ ہوگا جو شاید ابھی پولیس کے تحویر میں ہو موسکلی کو رہا کر دیا گیا ہے تو یہ پانس سات سو لوگ سلامباد اگر جاتے ہیں تو میرا خلال کو کوئی روکے گا نہیں لیکن جو پولیس نے پنڈی میں آپریشن کیا ہے وہ بھارہ کو ترنوال اور سنگجانی کے علاقوں میں کیا ہے اور وہاں سے گرفتاریاں کی گئی ہیں تو پی ٹی اینڈ ڈی چاک میں مظاہرہ کرنا ہے تو اب موٹر میں ایم ون بھی بند ہے انٹری ایک جڑ دونوں بند ہے اور نیجی تعلیم ادارے بھی آج بند ہے ریڈ زون کی جو سکورٹی ہے وہ آہ اس کے لیے خاص احتمام کیا گیا ہے اور آہ داخلی راستوں کو کنٹینر لگا کر بند کیا گیا ہے فیضاباد سیکٹر آئی ایٹ آئی جی ای ڈبل روڈ مارگلہ روڈ بھی کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ہے اس کے لیے سیکٹر ڈی ایلیون چوک گولوڑا مور چھبیس نمبر چونگی اور ٹیکسلا کے مقام پر بھی جو راستے ہیں یہ بند ہیں آہ تقریباً چار ہزار سے زیادہ پولیس سیلکار سیکورٹی پر معمور کیے گئے ہیں اب تحریکن صاحب نے چار اکتوبر کو اسلامباد کے ڈی چوک میں پانچ اکتوبر کو منارہ پاکستان گراؤنڈ میں احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے تو حکومت پنجاب نے لاہور میں بھی دفعہ نافذ کر دیا اور مری میں بھی دفعہ نافذ کر دی ہے اور منارہ پاکستان لاہور کے طرح میں بھی کٹینر لگا دیے گئے ہیں آہ پولیس کی نفری بھی تینات کر دی گئی ہے دو دن کے لیے لاہور میں بھی آہ ڈبل سواری پر پبندی لگا دی گئی ہے تحریکن صاحب کے جو رہنما ہے اس وقت جو اس سارے پروسس کو لیڈ کر رہے ہیں ان کا نام ہے علی مین گنڈا پور تحریکن صاحب کی جو قیادت ہے پولیٹیکل فیس یا جو ان کے پارٹی کے چیئرمین ہے یا جنرل سیکٹری ہے آہ وہ آپ کو اس پورے منظر نامے میں کہیں نظر نہیں آتے اور وہ لوگ جو کہ تحریکن صاحب کے بڑے نمائی لیڈر سمجھے آتے ہیں جن میں مراد سعی زرتاج گل آزم سواتی اسد کیسر آہ یہ بھی آپ کو منظر نامے پر نظر نہیں آتے جو اس وقت ہو رہا ہے اس میں دو بڑے کردار آپ کو نظر آئیں گے عمران خان بطور ہدایتکار اور علی مین گنڈا پور بطور اذاکار پرفارم کرتے ہو نظر آئیں گے اب علی مین گنڈا پور صاحب نے بھی کل ایک اور پرفارمس دی ہے انہوں نے کہا ہے ہم ہر سورٹ ڈی چوپ پہنچیں گے کیونکہ عمران خان کا حکم میرے لیے ریڈ لائن ہے اب اگر عمران خان کا حکم ان کے لیے ریڈ لائن ہے تو جو پہلے دو احتجاج ہوئے تھے اس وقت کیا ہوا تھا اس وقت تو وہ ریڈ لائن چھوڑ وہ کوئی بلو لائن بھی کروس نہیں کر سکے تھے انہوں نے ایک اور دعویٰ کیا کہ ابھی تک کسی نے بھی ان سے احتجاج ملتوی کرنے کے لیے رابطہ نہیں کیا یعنی شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ میں نوٹ وہاں میرا موڈ بنے کوئی مجھ سے رابطہ تو کرے کوئی مجھے کہے تو صحیح کوئی ہم سے حکومت یا سیبلشمنٹ کا کوئی بندہ رابطہ کرے تو جنجلا کر انہوں نے کہا کہ اچھا کسی نے رابطہ نہیں کیا تو اب رابطہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں حالکہ کل وزیر داخلہ نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے اس پریس کانفرنس میں واضح طور پر پی ٹی اے سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ احتجاج کو ملتوی کر دے اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان نے بھی پی ٹی کو کہا ہے کہ وہ احتجاج مؤخر کر دے انہوں نے حکومت سے بھی کہا تھا کہ وہ احتجاج مؤخر کر دے تو علیوین گنڈا صاحب نے فرمایا کہ میں اکیلا بھی رہ گیا تو ڈی چوک پہنچوں گا تو آہ وہ اکیلے ضرور رہ سکتے ہیں لیکن ڈی چوک پہنچنا شاید ان کے آہ بس کی بات نہیں نہ ہی ان کے اپنے کوئی ارادے ڈی چوک پہنچنے تک کے ہے حکومت نے برحال سیکورٹی اس لیے بھی بہت زیادہ وہاں پہ کر دیا کہ اس وقت پاکستان میں ملائشیا کے وزیراعظم دورہ کر رہے ہیں اسلامباد میں ان کی بہت ساری ایکٹیوٹیز ہیں اس کے علاوہ شگاہی تعاون تنظیم کا آنفرنس شروع ہونے والی ہے تو پہلے سے بہت سے صافی کور کرنے کے لیے آ رہے ہیں اس کے بعد مہمانوں کا سلسلہ شروع ہڑے گا تو میرا خیال ہے حکومت نے اس لیے یہ ساری جو سیکورٹی کی ہے اسلامباد اور رولپنڈی کے لوگوں کی زندگی جو ہے وہ آج بھی عجیرن رہے گی اور شاید اگلے کئی روز تک جو ہے وہ خاصی مشکل میں رہے گی اب جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان میں احسن ریاض فتیانہ یہ ریاض فتیانہ کے سابزادے ہیں یہ ایمپئر ہیں ان کو لاہور میں ان کی رہائشگاہ سے گرفتار کر کے ناملوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے ذرائع کہتے ہیں کہ انہیں ان کے والد پر دباؤ ڈالنے کے لیے گرفتار کیا گیا کہ وہ آئینی ترمیم کے لیے حکومت کے حق میں ووٹ ڈالیں اس کے علاوہ مری میں پی ٹی اے کی جلائی صدر راجہ حارون محفوظ ان کو گرفتار کیا گیا ہے کارکنان سمیت اور اس سے پہلے عمر نویر ستی کو گرفتار کیا گیا تھا یہ بھی پی ٹی اے مری کے سابق صدر ہیں ان کو رہا کر دیا گیا ہے شاہ وموک قریشی کے سابزادے اور زین قریشی نے آہ حامد بیویر کا پروڈرام میں یہ کہا ہے کہ اگر حکومت آہ آئینی ترمیم کو 23 اکتوبر سے آگے لے جائے تو تحریک انصاف جو اپنے جلسے جلوس اور دھرنے موخر کر دے گی تو یہ جو اس وقت پی ٹی اے احتیاج کری ہے اس کا جو تعلق ہے وہ بظاہر یہ آئینی ترمیم کے ساتھ جوڑے حالکہ علی بن گھنڈاپور نے اپنے تمام خطابات میں ایک بار بھی نہیں کہا کہ وہ عدلیہ کی زادی کے لیے باہر نکل رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں ہم ممران خان کو رہا کرانے کے لیے نکل رہے ہیں تو بہرحال اب آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو ایک اور بڑی خبر دیتے ہیں الیکشن کمیشنل پاکستان نے پنجاب کی انتحابی عذرداریوں کے سماعت کے لیے آٹھ الیکشن ٹربینل تشکیل دے دیئے ہیں فروری دوہزار چوبیس میں الیکشن ہوئے تھے اور ان الیکشن میں ہارنے والوں کو بہت سی شکایات پیدا ہوئی تھی اس کے بعد ان شکایات کو ریٹس کرنے کے لیے الیکشن ٹربینلز میں آہ جایا جاتا ہے لیکن الیکشن ٹربینل ہی نہیں بن سکے اب خیر بن گئے ہیں لاہور ایک کورٹ اور الیکشن کمیشنل نے مل کر یہ ٹربینل بڑا لیا گیا ہے جس میں موجودہ اور ریٹائیٹ ججوں کو اس کا حصہ بنائے گیا ہے چار ریٹائیٹ جج اس میں لگائے گئے ہیں چار حاضر صرف جج ہیں الیکشن مشنل نوٹسکریشن کے مطابق سویال کورٹ انکانہ شکبرا لاہور کے کچھ حلقوں کے لیے جسس سلطان تنویر احمد اور دیگر حلقوں کے لیے جسس ریٹائیٹ رانہ زائد محمود چنیوٹ فیصل آباد توبہ ٹیک سنگ جنگ اور حفظ آباد کے لیے جسس محمد اقبال چودری پہ مشتمر ٹربینل تشکیل دیئے گئے ہیں پاک پتر بہاری کسور سائیوال اور کارا کے لیے جسس انور حسین گجراوالا منڈی بہادر گجرات اور ناروال کے لیے جسس ریٹائیٹ محمود مقبول باجبہ پر مشتمر ٹربینل تشکیل دیئے گئے ہیں ملتان خانے وال ڈی جی خان توسہ راجنپور پورڈ عدو اور لیہ کی انتحابی عزرداریوں کے سبات جسس سردار سرفراز دوگر کریں گے اس کے لیے راول پنڈی اٹک تلہ گنگ جہلہ مری اور چکوال کے لیے جسس ریٹائیٹ عبدالشکور پراچہ پر مشتمل ٹربینل تشکیل دیا گیا ہے جبکہ جسس ریٹائیٹ زفر اقبال بحالپور بہاول لگر رئیم یارخال لودرا اور مدفر آباد کی انتحابی عزرداریوں کی سماعت کریں گے اس کے لیے سامق سر پاکستان آرف علوی کے ساتھ انہونی ہو گئی ہے کراچی میں ان کا ایک ڈینٹل کلینک تھا جو کے سیل کر دیا گیا ہے آہ اطلاعات کے مطابق ڈینٹل کلینک رہائشی بنگلے کے اندر قائم تھا اور آہ اس کے کو ٹیکس ویکس نہیں دیے گئے ہوں گے تو اس کو سندھ بیلڈنگ کنٹرول ایتھارٹی کی جانب سے سیل کیا گیا ہے آہ س بی سی اے اور پولیسی بھاری نفری نے اس کاروائی میں حصہ لیا آہ کل اس کے اوپر بڑا تماشا لگا رہا سندھی مسلم سسائیٹی میں آرف علیم صاحب کا ڈینٹل کلینک ہے بڑا پرانا کلینک ہے آہ بنیادی طور پر وہ ڈینٹسٹری ہیں لیکن ان کا جیک لگا اور پی ٹی ای میں آہ انہوں نے شمولیت تک تیار کی اور بعد میں پھر آہ صدر کے اہدے تک پہنچ گئے تو بارے ان کا جو کلینک تھا وہ آپ سیل کر دیا گیا ہے اس علاوہ اسرائیل نے بیروت پر ایک بڑا حملہ کیا ہے اور حملے میں حضب اللہ کے متوقع سربراہ حاشم صفی الدین کو آہ قتل کیے جانے کا دعویٰ کیا ہے اسرائیلی فوج کا کہنا یہ کہ لبنان کے دارالکورت بیروت پر اسرائیلی فضائیہ نے بمباری کی ہے حبلے کا نشانہ حضب اللہ کے سینئر رہنمہ حاشم صفی الدین تھے آہ جو کہ حضب اللہ کے متوقع سیکرٹری جنرل ہے اس سے پہلے حسن نصرلہ تھے جن کو اسرائیل نے آہ بنکر پر حملہ کر کے شہید کیا تو اب اسی طریقے سے انہوں نے ان کے جو قریبی عزیز ہے حاشم صفی الدین آہ یہ حسن صلی اللہ کے فس کزن ہے آہ ان کو بھی اسی طرح جو ہے وہ جان سے مارنے کا دعویٰ کیا ہے برحال حضب اللہ نے اسرائیلی دعویٰ کی تصدیق نہیں کی امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق آہ جب حملہ ہوا تو حاشم صفی الدین جو ہے وہ آہ حضب اللہ کے رہنمہ سے میٹنگ میں مصروف تھے اور اس واقعے کے بعد ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا ایک اور واقعے میں حضب اللہ کے لیے ہتھیار تیار کرنے والے رہنمہ محمد یونس انیسی کو بھی شہید کر دیا گیا اور حسن نصر اللہ کے دامات کی بھی شہادت کی اطلاعات ہیں جو لبنان کے نواب میں اسرائیل کے ساتھ جھڑپی ہو رہی ہے اس میں بیس اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا ایک اور بڑی خبر یہ کہ وفاقی پولیس نے سبنکوٹ کے باہر چیف جیسس کا پتلہ نظریات اس کرنے پر پی ٹی اے کے چیئرمین بیریسٹر گوھر شمید بیس وقلہ کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کر لیا ہے ان میں لطیب خوصہ شبلی فراز سلمان اکرم راجہ نیاز اللہ نیازی اور عظم سواتی نصیم ایدر پنجوتھا انسر ایڈوکیٹ اور بیریسٹر گوھر جو پی ٹی اے کے چیئرمین ہے اور عبداللہ وزیر کو نامزد کیا گیا ہے اور ایک وکیل مصطفین قازمی کا نام بھی اس میں شامل ہے جنہیں کل رات آہ پولیس نے گرفتار کر لیا تھا رات انہوں نے حوالات میں گزاری ہے آہ اس مقدمہ پی ٹی اے کے جھنڈے اٹھائے ہوئے ایک سو سے زائد ناملوم افراد نے آہ مزارہ کیا تھا تو سو سے زائد ناملوم افراد اس مقدمے میں نامزد کیے گئے ہیں تو ایک وکیل کی گرفتاری ہو گئی ہے جبکہ دیگر نامزد ملزمان کی گرفتاری کا امکان ہے بہت سے لوگ اس بات پر اعتراض کر رہے ہیں کہ مصطفین قازمی کو حدالت کے اندر چیف جسس سے باتمیزی کرنے پر گرفتار کیا گیا ہے آہ حدالت میں مصطفین قازمی نے چیف جسس کو دھمکی دی تھی اور انہوں نے پولیس کی مدد سے ان کو پورٹ سے باہر نکال دیا تھا اس وقت چیف جسس نے انہیں گرفتار کرنے کا یا ان کے خلاف کسی کاروے کا حکم نہیں دیا تھا تو وہ ہائی پرڈیسنل گراؤنڈ پہ انہوں نے فیصلہ کیا لیکن مصطفین قازمی گرفتاری کے بعد چیف جسس کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے انہوں نے ان کو گرفتار کر آیا حالانکہ یہ مقدمہ جو ہے یہ الگ یعنی درج ہوا ہے اور یہ جو پریویسس ہے سپنی کورٹ کا اس کے اندر مظاہرہ کرنے اور ادارے کے سربراہ کا پتلہ نظریات اشکرنے پر ہوا ہے اس میں مصطفین قازمی گرفتاری ہوئی ہے چیف جسس بتمیزی کے جرم میں گرفتاری نہیں ہوئی اس کے علاوہ ایک دلچسپ خبر یہ ہے کہ امریکہ میں بھی ایک خط لکھا گیا ہے پاکستان میں بہت سے لوگ ان شروع کو خط لکھ رہے ہیں ریپیبلکن صدارتی میدوار ڈاللڈ ٹرمپ کی حمایت میں ایک کھلا خط جو ہے وہ لکھا گیا ہے اس میں چار سو سے زائد قومی سلامتی اور خارجہ پولیسی کے اہلکار شامل ہیں انہوں نے ڈاللڈ ٹرمپ کی توصیق کیا ہے اور خط میں دعویٰ کیا گیا کہ ٹرمپ کے دور میں دنیا پر امن تھی بائیڈن اور کمیلا ہیرس انہوں نے دنیا کو تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر پہنچا دیا ہے اس کھلے خط میں کہا گیا کہ سردے کھول کر درشت گردوں کا سلاب امریکہ میں داخل کرایا گیا چین کو کھل کھیلنے کا موقع دیا گیا ہے تو جن لوگوں نے خط لکھا اور میں سابق وزیر خارجہ مائک پومپیو سابق اٹاری جنرل بیل بار قوم سلطہ میں امریکہ کے سابق مندوب نکی ہیلی شامل ہے تو دراصل یہ سارے لوگ جو ہیں وہ ڈاللڈ ٹرمپ کی پارٹی کے لوگ ہیں اور یہ ان کے ساتھ ہی تھے ان کی اقومت میں بھی شامل تھے آہ اس کو بڑا ہائلیٹ امریکہ میں کیا جانا ہے جی کہ بڑی سپورٹ ہے ڈاللڈ ٹرمپ کو اور بڑی اہم شخصیات ہے تو میرا حال ہے خاص سب کو بھی کرنا چاہیے کہ پاکستان میں کچھ چار ایک سو شخصیات نہیں تو سو ایک بندہ تو ڈھونڈی لیں گے وہ آہ جو ان کی گرنٹی دے دے گا اور کہے گا جی عمران خان کے دور میں پاکستان جو ہے وہ ترقی کی منظلوں تک پہنچا ہوا تھا اور آہ ان کے دور میں امن تھا سکون تھا آہ بڑا روزگار تھا اور پاکستان ڈیفالٹر بھی نہیں ہونے والا تھا آہ تو میرا حال ہے کہ ایک کسی قسم کا ڈراما ان کو بھی کر لینا چاہیے جس طرح ڈاللڈ ٹرم نے کیا ہے ویسے ڈاللڈ ٹرم کے ڈرامے جو ہے اور ان کی جو کریٹیوٹی ہے آہ وہ بہت کمال کیا ہے اب تک دو حملے ان کے اوپر ہو چکے ہیں اور آہ دونوں حملے جو ہے آہ وہ سی آئی اے اسامت کرنے میں ناکام رہی ہے کہ یہ حملے ڈاللڈ ٹرم نے خود کرائے لیکن آہ جو شواہد ہے وہ یہی ہے کہ جناب آہ یہ بڑی رنگباز قسم کی نسل ہے تو اب تک کے لئے اتنے آپ دیکھنا ہے کہ تحریکین صاحب آج سرپرائز دیتی ہے یا پھر آہ 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 لائن فورس انٹیجنسیاں انہیں سرپرائز دیتی ہے تو آج جمعہ ہے اور ذرا یہ بھی کہتے ہیں کہ کل جو فیصلہ دیا ہے چیف جنسز قاضی فائض عیسیٰ نے آئین کے آرٹیکل تریسے ٹریکی جو تشریح کی گئی تھی ماضی میں اس کو کال عظم قرار دے دیا ہے اور ارکان نے پارلیمنٹ کے ووڈ کے حد کو ریسٹور کیا ہے اس کے بعد یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ جج جو اس سے پہلے چیف جرسس کو خط لکھ رہے تھے کمیٹی کے اوپر وہ اس فیصلے کے خوالے سے بھی ان کو کوئی اور خط لکھ رہے والے ہیں سب تک اتنے آپ سے ملکات ہوتے کے لئے بھی لوگ میں اپنا گردن وقت لوگ بہت خیال لکھئے